دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید رات کے وقت اگر آپ آسمان کی جانب دیکھیں تو آپ کو لا تعداد چمکتے دمکتے ستارے نظر آتے ہیں ان میں سے زیادہ تر ستارے ہماری ہی ملکی وی گلیکسی کا حصہ ہیں اپنی چاندنی پوری دنیا میں بکھیرنے والا چاند بھی ہماری گلیکسی ہی میں شامل ہے کیا ملکی وی گلیکسی میں اور بھی چاند پائے جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں صرف ایک ہی چاند کیوں دکھائی دیتا ہے؟ ستارے اور سیارے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا چاند ہمارا پیچھا کرتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے دوستو یہ کائنات بہت وسیع ہے اور ماہرین فلکیات کے مطابق یہ مسلسل پھیل رہی ہے گلیکسی یعنی کہکشان سے مراد گیسیز، چھوٹے پارٹیکلز، ڈسٹ اور عربوں ستاروں کا ایک جھرمت ہے یہ سب اوبجیکٹ کشش سکل یعنی گرائوٹی کے حصار میں ہوتے ہیں ایک اندازے کے مطابق کائنات میں عربوں، بلینز اوف گلیکسیز ہیں اور ہماری ملکی وی ان میں سے ایک ہے ملکی وی گلیکسی میں عربوں، خربوں، ستارے اور سیارے پائے جاتے ہیں ستارے سے مراد ایک ایسا اسٹرونومیکل اوبجیکٹ یا فلکیاتی جسم ہے جو روشنی خارج کر سکتا ہے جبکہ سیارہ، پلینٹ ان فلکی اجسام کو کہتے ہیں جو کسی ستارے کے گرد چکر لگاتے ہوں مثال کے طور پر سورج ایک ستارہ ہے اور ہماری زمین اس کے گرد چکر لگاتی ہے لہٰذا زمین ایک سیارہ ہے جس سیارے پر ہم رہتے ہیں یہ ملکی وی کا حصہ ہے ملکی وی گلیکسی ساکت نہیں ہے بلکہ یہ ایک محور کے گرد گھومتی ہے اس گلیکسی کے بالکل سینٹر میں ایک بلیک ہول موجود ہے اس بلیک ہول کا حجم یعنی میس چالیس لاکھ سورجوں کے برابر ہے فور ملین سنز کے برابر ہماری گلیکسی اس بلیک ہول کے گرد گھومتی رہتی ہے انیس سو دیس، نائنٹین ٹونٹی سے پہلے ماہرین فلکیات یہی سمجھتے تھے کہ ملکی وی گلیکسی ہی کل کائنات ہے انیس سو چوبیس، نائنٹین ٹونٹی فور میں یہ بات غلط ثابت ہوئی جب امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہوبل نے ایک اور گلیکسی دریافت کی اس گلیکسی کا نام انڈرو میڈا ہے البتہ اس گلیکسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلسل ہماری کہکشاں ہماری گلیکسی کی طرف بڑھ رہی ہے اور آج سے تقریباً چار یا پانچ عرب سال کے بعد یہ ہم سے ٹکرا جائے گی اور ملکی وی گلیکسی مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی دوستو ہمارا نظام شمسی ایک سورج اور آٹھ سیاروں پر مشتمل ہے اور ملکی وی گلیکسی ہی کا حصہ ہے پلوٹو کو کچھ عرصہ قبل تک سولر سسٹم کے سیاروں میں شمار کیا جاتا تھا لیکن اب اسے دو آف پلانٹس کی فیرست میں شامل کیا جاتا ہے دو آف پلانٹس سائز میں دوسرے سیاروں سے ذرا چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی خصوصیات بھی تھوڑی مختلف ہوتی ہیں ہمارے سولر سسٹم کے بلکل درمیان میں سورج موجود ہے سورج دراصل ایک ستارہ ہے یعنی یہ روشنی پیدا کرتا ہے سورج کا درجہ حرارت ایک اندازے کے مطابق پندرہ ملین یعنی ایک کروڑ پچاس لاکھ ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے یہ ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسز سے بنا ہے جب ایک سیارہ اپنے ہی ایکسیس کے گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ایک دن مکمل ہو گیا جب یہی سیارہ سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سیارے پر ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے مرکری یعنی اطارد سورج کے قریب ترین ہے اور اس کی سورج کے گرد چکر لگانے کے رفتار بھی سب سے تیز ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام آٹھ سیاروں میں مرکری کا شمسی سال سولر یئر سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس سیارے پر ایک سال زمین کے اٹھاسی دن کے برابر ہوتا ہے البتہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مرکری میں دن سے رات اور رات سے دن کا دورانیاں کافی لمبا ہوتا ہے اور اس سائیکل کو پورا ہونے میں زمینی ایک سو پچھتر دن لگ جاتے ہیں یعنی مرکری پر ایک سال ایک دن سے پہلے مکمل ہو جاتا ہے ہمارے سولر سسٹم کا دوسرا سب سے گرم سیارہ وینس یعنی زہرا ہے یہاں درجہ حرارت نو سو ڈگریز فورن ہائٹ تک بڑھ جاتا ہے اس سیارے پر آتش فشہ پہاڑ بھی موجود ہیں اور یہاں ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان یہاں اترنے کی کوشش کرے تو ہوا کا یہ دباؤ اسے کچل سکتا ہے سورج سے قریب ترین سیارہ ارتھ ہے جہاں ہم بستے ہیں اب تک کی تحقیق کے مطابق یہ واحد سیارہ ہے جہاں پانی لیکوڈ فارم میں پایا جاتا ہے اسی لیے یہاں زندگی بھی موجود ہے سولر سسٹم کا چوتھا سیارہ مارس یعنی مریخ ہے ماہرین فلکیات کے مطابق مارس پر ایک ایسا آتش فشہ پہاڑ پایا جاتا ہے جو ماؤنٹ ایورسٹ سے تین گناہ بڑا ہے مارس کا رنگ اس کی سطح پر پائے جانے والے آئرن کی وجہ سے سرخ ہے جیوپیٹر یعنی مشتری نظام شمسی کا پانچوان اور سب سے بڑا سیارہ ہے یہ سیارہ ہمارے سیارے یعنی زمین، ارتھ جتنے تیرہ سو سے زائد سیاروں کو اپنے اندر سمو سکتا ہے سولر سسٹم کے چھٹے سیارے یعنی سیٹرن، زہل کے گرد سات رنگز پائے جاتے ہیں اس سیارے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیارہ اتنا ہلکا ہے کہ اگر اسے ایک بہت بڑے سویمنگ پول میں رکھ دیا جائے تو یہ پانی کے سطح پر فلوٹ کرنے لگے گا یعنی ڈوبے گا نہیں ہم اس سیارے کو ٹیلسکوپ کے بغیر بھی دیکھ سکتے ہیں نظام شمسی کا ساتھویں سیارہ یورنس ہے اس کے گرد تیرہ رنگز پائے جاتے ہیں یہ دکھنے میں نیلے رنگ کا ہے نظام شمسی کا آخری سیارہ نیپچون بھی نیلے رنگ ہی کا ہے اس کی وجہ میتھین گیس ہے جو اس کی آب و ہوا میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اسی میتھین گیس کی وجہ سے نیپچون اور یورنس پر ڈائمینڈز بھی پائے جاتے ہیں سورج سے دور ہونے کے باعث نیپچون کا شمسی سال سب سے لمبا ہوتا ہے اور زمین کے تقریباً ایک سو پینسٹھ ون سکسٹی فائیو ایئرز کے برابر ہوتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں ان سیاروں کے گرد گھومنے والے چاندوں کے بارے میں سیٹرن کے گرد سب سے زیادہ چاند حرکت کرتے ہیں ان کی تعداد بیاسی ایٹی ٹو ہے جبکہ جوپیٹر کے گرد اناسی سیونٹی نائن یورنس کے گرد ستائیس ٹونٹی سیون نیپچون کے گرد چودہ فورٹین اور مارس کے گرد صرف دو چاند ٹو مونز سرکل کرتے ہیں وینس اور مرکری کا کوئی چاند نہیں ہے اگر ہم رات کے وقت ایک اچھی رینج کی ٹیلیسکوپ سے آسمان کی جانب دیکھیں تو ایسا ممکن ہے کہ ہم نظام شمسی کے دوسرے سیارے اور ان کے چاند بھی دیکھ سکیں بلکہ مرکری، وینس، مارس، جوپیٹر اور سیٹرن کو بھی ہم بغیر ٹیلیسکوپ کے انسانی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں دوستو وینس پر دن سب سے لمبا ہوتا ہے زمین پر اگر دو سو تینٹالیس دن گزریں گے تو اس عرصے میں وینس کا صرف ایک ہی دن گزرے گا جبکہ سب سے چھوٹا دن جوپیٹر کا ہوتا ہے جو زمین کے محض دس گھنٹے پر محیط ہوتا ہے ماہرین فلکیات کے مطابق ملکی ویک لیکسی تھرٹین پوائنٹ سکس بلین یعنی تیرہ عرب ساٹھ کروڑ سال پہلے وجود میں آئی خلا میں موجود مختلف گیسیز اور چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور کشیش سکل نے گریویٹی نے ان کو جکڑ لیا اسی ٹکراؤ کے نتیجے میں کچھ ستارے پیدا ہوئے اور ہماری ملکی گلیکسی وے نے جنم لیا کشیش سکل کے باعث یہ گلیکسیز سکڑتی گئیں اور ان کا سائز چھوٹا ہوتا گیا جبکہ ہمارا نظام شمسی سولر نیبولہ کے پھٹنے سے وجود میں آیا سولر نیبولہ مختلف گیسیز کا ایک مجموعہ تھا بعض ماہرین کے مطابق آج سے 4.6 بلین یعنی 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے گیسیز کا یہ بادل یا مجموعہ ایک دھماکے سے پھٹ گیا اور اس طرح ہمارے سولر سسٹم کے آٹھ سیارے اور ایک سورج وجود میں آئے سیاروں نے سورج کے گرد گھومنا شروع کر دیا جبکہ چاند کے بارے میں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ 4.53 بلین یعنی 4 ارب 53 کروڑ سال پہلے ہمارے سیارے زمین اور ایک اور سیارے کے ٹکراؤ کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا اب ایسا نہیں ہے کہ ملکی وی گلیکسی میں صرف ایک ہی سولر سسٹم ہے ایسٹرانومرز نے ملکی وی گلیکسی میں تقریباً 32 سو ایسے ستارے دریافت کر رکھے ہیں جن کے گرد کوئی نہ کوئی سیارہ چکر لگا رہا ہے البتہ انہیں سولر سسٹم نہیں بلکہ پلینٹری سسٹم کہا جاتا ہے دوستو سائنس دان اب تک ہنڈرڈز آف بلینز کئی سو ارب گلیکسیز کی نشاندہی کر چکے ہیں ان گلیکسیز میں لا تعداد سیارے ستارے بلیک ہولز مختلف کلسٹرز اور میٹیورز وغیرہ پائے جاتے ہیں دوہزار اکیس کے آخر میں ناسا کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے ملکی وی گلیکسی سے باہر ایک سیارے کا سراغ بھی لگا لیا ہے لیکن اس بارے میں ابھی مزید ریسرچ ہو رہی ہیں دوستو اگر کسی سفر کے دوران آپ گاڑی کی کھڑکی سے باہر آسمان کی جانب دیکھیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے چاند آپ کا پیچھا کر رہا ہے چاند در حقیقت ہمیں افالو نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ اپنی جگہ پر ہی موجود ہوتا ہے چونکہ چاند ہم سے بہت دور ہے اس لیے ہم سفر کے دوران جتنا مرضی طویل فاصلہ تیہ کریں یہ فاصلہ ہماری زمین اور چاند کے درمیان پائے جانے والے فاصلے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اس لیے ہم سے بہت دور ہونے کی وجہ سے چاند تو اپنی جگہ پر ہی رہتا ہے اور ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے یہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے دوستو ہماری یونیورس اور اگر یہ ایک یونیورس سے زیادہ ملٹی ورس ہے تو بھی ابھی تک ہم اس کا سراغ لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں دوستو یہ کائنات اتنی وسیع ہے اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ یونیورس ایک ہے یا ملٹیپل یونیورسز ہیں اگر ایسا ہے تو دوستو ہماری معلومات یونیورس کے بارے میں اتنی ہی ہے جیسی ایک سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے ایک شخص کی جس نے صرف ابھی ساحل پر اپنے پاؤں بھگوئے ہو دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے شکریہ